آداب ناظرین ملی ڈائجسٹ کے سپیشل پروگرام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اس وقت ملک میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت ہی خراب ہے ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم کی خبریں آ رہی ہیں کہیں مسجدوں کی بہرمتی، کہیں مزاروں کی بہرمتی، کہیں قبرستانوں کی بہرمتی کی ایمیجز اور ویڈیوز آ رہی ہیں بہت مایوسی کالم ہے مگر آج میں ان سب سے الگ ہٹ کر کے ایسی خبریں دکھانا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے مائنڈ کو مزاج کو ڈائیورٹ کرے اور منتشیر کرے آپ کو راج تھاکریں یاد ہیں ان کا وہ بیان کہ اگر مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر نہیں ہٹایا گیا تو وہ مسجد کے باہر لاؤڈ سپیکر سے حنومان چالیسہ بجائیں گے یاد ہوگا ان کی وائف شرمیلا کو ان کے گھر کے کتے یعنی جو پیٹ ہوتا ہے ڈاغ اس نے کاٹ لیا ہے جس سے انہیں سرجری کرانا پڑا دوسری خبر ہے کرناٹک سے جہاں ہندو یوہ واہنی کے نیشنل سکریٹری سنتوش پاٹل جو پیشے سے کانٹریکٹر تھے انہوں نے اڈوپی کے ایک ہوتل میں سوسائیڈ کر لیا ہے جہاں انہوں نے اپنے ڈیتھ نوٹ میں بی جے پی منسٹر کو بلیم کیا کہ وہ ان کے موت کے ڈائریکلی ریسپونسبل ہیں سنتوش پاٹل نے 28 مارچ کو یہ الزام لگایا تھا کہ بی جے پی کے منسٹر اشوہ ربا نے ان سے چار کروڑ برائیب یعنی گھوس مانگا ہے جس کے بعد سے وہ کافی زیادہ بیواد اور کانٹرورسیر میں تھے اور کافی زیادہ تنازہ چل رہا تھا آج انہوں نے سوسائیڈ کر لیا ہے تیسری نیوز ہے ٹو پر پولیس کو کال کیا پولیس نے کہا کہ آپ موقع واردات پر پہنچے پولیس بھی آ رہی ہے جہاں لاؤڈ سپیکر بند کرانے کی اپیل کرنے پر انہیں فل مارا پیٹا گیا اور پاکستانی بھی بتایا گیا اتنا ہی نہیں گھر میں گھس کر کے ان کے وائف کے کپڑے اتارنے کے کپڑے پھاڑنے کی دھمکیاں دی گئی اور تو اور پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اب آپ دیکھیں نیوز ایٹین کا دن بھر کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا اور ان نفرتوں سے جو ہیومن بوم انہوں نے تیار کیا ہے اس سے ان کے گھروں کو یقینا نقصان ہوگا کرناٹک میں ہندو یوہ واہنی کے نیشنل سیکریٹری سوسائیڈ کرنے پر مجبور ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ ہے بی جے پی نیوز ایٹین کے سینئر جنرلیس لنچنگ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے نفرتوں کا کھیل اور نفرت کو سپنسر کون کرتا ہے بی جے پی اور راز ٹھاکرے کی وائف کو کتہ کاٹ لیتا ہے تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ مدد کہاں سے آئے گی اور مدد کہاں سے آ رہی ہے اور ہم اپنا ڈیفینس کیسے کریں گے اور ہم اپنا ڈیفینس کریں گے تو مدد آئے گی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے تو مدد آئے گی حالات بہت خراب ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ جائیے اپنے علماء اپنے عالم سے پوچھئے کہ ان حالات میں ہمارے لئے کیا حکم ہے سپیشل پروگرام میں اس وقت اتنا ہی ملی ڈائجسٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کریں تینکیو